اندر وہ آگے وہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ میرا گاؤں ہے وہ درخت ہے یہ جو آپ کو نظر آتا ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے یہ ذرا جگہ دیکھے چیک کریں ایک وقت تھا جہاں میں یہاں پہ بیٹھ کے اس کے بیر کھایا کرتا تھا اور یہاں پہ ویڈیو بنایا کرتا تھا فقط اس کے لیے کہ یہاں پہ نائز وغیرہ نہ اس وقت مائک بھی نہیں لے سکتا تھا اتنے پیسے نہیں تھے اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ صاحب خرید سے ہوں گے مجھ سے بہت زیادہ دو کوئیشن پوچھا جا رہے ہیں ایک یہ کہ بھائی آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی دوسرا یہ کہ بھائی آپ کے ایک لاکھ بائیس ہزار سبسکرائبر ہو گئے لیکن آپ کا ابھی جو پلے بٹن ہے وہ نہیں آیا ہمیں بتائیں آخر کیا وجہ ہے تو میں نے آج تا کچھ چیز آپ سے چھپائی بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں چھپاؤں گا سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو پتا ہے ایک سٹرائک مجھے لگی تھی جو میں نے ہیک طریقہ بتایا تھا کہ اس طرح آپ دوسروں کا ٹیکس فن نکال کے اس کو اپنی ویڈیو کے اندر یوز کر کے پیسے کما سکتے ہیں تو اچھا وہ جو پہلی سٹرائک لگی تھی اس نے اس سولا مئی کو ختم ہو جانا تھا یہ جو سولا مئی ہے اس کو اس نے ختم ہو جانا تھا اور اس کے لیے صرف چار دن باقی تھے اور مجھے دوسری سٹرائک بھی آن پڑی ابھی میں نے اپلائی کرنا ہی تھا تو دوسری سٹرائک بھی آگی تو کتنا دکھ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے پھل کو پہنچتا ہے جو میند اس نے جو بیچ بویا ہوتا ہے پر وہ میند کر رہا ہوتا ہے جب پھل کھانے کا وقت آتا ہے تو وہ بیچ میں اٹک جاتا ہے تو دکھ تو ہوتا ہے بعد مجھے پتا ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو دکھ ہے کیونکہ زیرو سبسکرائبر سے لے کے ایک لاکھ بائیس تئیس ہزار تک آپ میرے ساتھ اٹیچ رہے ہیں اور مجھ سے سیکھتے رہے ہیں آپ کو مجھ سے زیادہ دکھ ہے مجھے پتا ہے کہ کیونکہ میرا پلے بٹن جس کے ایک لاکھ سبسکرائبر ہو جائیں اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کتنی میند لگتی ہے لیکن میں ڈس آلنی ہوا اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے جیسے ہوا اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے کبھی کام کبھی تیز کبھی نہیں ہوتی تو اسی طرح زندگی بھی ہے اتار چڑھا و غام خوشی سب کچھ ایک سا چلتا ہے جو نسیم میں لکھا ہوتا ہے ملنا وہی ہوتا ہے اس لیے آپ نے گبرانا نہیں ہے اتار چڑھا و زندگی میں آتے رہتے ہیں اوچھا یہ ایک سٹرائک لگنے سے سیون ڈیز کے لیے میری اپلوڈنگ بند ہو گی تھی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا تو انشاءاللہ آپ ریگولر وی� ویڈیو آئیں گے پریشانی والی بات نہیں ہے یہ قصر نکل جائے گی انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہیں سار چڑھا ہوتا رہتا ہے اگر پریشانی آتی ہے زمیش آتی ہے تو اللہ ختم بھی تو کر دیتا ہے نا اور دوری پرابلم مرپ ساتھ یہ آئی ہے کہ آپ کو پتہ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں پچھلے دنیو طوفان وغیرہ بہت زیادہ آیا تھا دو تین دن کے لیے ہمارے گاؤں میں تو لائٹ نہیں تھی لائٹ آئی ہے تو جن سے وائی فائی کا کنیکشن لیا تھا ان کے جو ٹاور ہے اس کی اوپر جو ڈیشن لگی تھی اس کی وہ ٹوٹ گئی اب جہاں پہ انٹرنیٹ کا بھی مسئلہ بان گیا تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے اڈمیجن جو ہے نا وہ کروا دیا حریم فاطمہ کا پرائیویٹ سکول میں تو اس کو صبح لے کے جانا ساڑھے سات بجے اور ادھر سے بارہ بجے لے کے آنا یہ بھی ذیمہ داری میری ہے وہ اس لیے کہ ابھی نئی لیے مجھے روز لانا لے جانا پڑتا ہے کہ حریم فاطمہ کو ابھی نیا نے اڈ اس طریقے کو اس کو چھٹیاں ہو جانی ہیں اس کے بعد جو گاڑی والا ہے وہ اس کو لائے گا اور لے جائے گا ابھی ذیمہ داری میری ہے کہ اس کا دل لگ جائے آپ کو پتہ بچے رونا سٹارڈ کر دیتے ہیں جب سکول میں وہ جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا موری ساتھ جو ہے نا تھوڑی سی اتار چڑھا ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا ڈیلی ویڈیو آئیں گی آپ نے پریشان نہیں ہونا بعد میں آپ کو وہ درخت دکھاتا ہوں جس کے نیچے بیٹھ کے میں نے کم از کم ایک سو اٹھتیس ویڈیو بنائی تھی جب میرے پاس ٹوڈیو نہیں تھا جب میرے پاس مائک نہیں تھا اور میں نے یہاں پہ آ کے ویڈیو بنائی تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا ویزٹ کراتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں اس وقت ایک مینگو کے پیڑ کے نیچے ہوں جس کا طفان نے ستیہ ناس کر کے رکھ دیا اور یہ چھوٹے چھوٹے مینگو دیکھ رہے ہیں یہ جو میر گر گئے ہیں اس کا ستیہ ناس ہوا پڑا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے مینگو ہیں یہ دیکھ لیں یہ گر گئے ہیں اور یہ مینگو کا درخت جو ہے یہ میرے پاس یہ دیکھ لیجئے گا یہ اس کا طفان نے سارا مت مار کر رکھ دی یہ سارا کچھ اس کا جو ہے نیچے گر گیا ہے یہ بچے اٹھا کے لے گئے ہیں اور یہ ہریالی ہے یہ دیکھ لیجئے گا یہ جو میرے گاؤں کے آس پاس ہے یہ درخت پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ گندم کی کٹائی ہوئی ہے ابھی ابھی دیکھ ل جئے گا اور یہ جو پڑا ہوئے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نار وغیرہ اس کو ہم بولتے ہیں پنجابی میں تو اس کا بھوسہ بنتا ہے جانورو کے لیے اور یہ دیکھیں یہ سار جتنی بھی یہ گھاس ہے جانورو کے لیے یہ لگائی گیا ہے یہ دیکھ لیں اور میرا وہ اس سوڑ کے اندر وہ آگے وہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ میرا گاؤں ہے وہ سامنے اور جس درخت کے نیچے بناتا تھا میں ویڈیو وہ سامنے ہے میں آپ کو لے چلتا ہوں یہ دیکھیں گا یہ نزدیک آ رہا ہے یہی وہ درخت ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے لو جی یہ درخت آ گیا یہ دیکھ لیں یہ بیری کا درخت ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے یہ ذرا جگہ دیکھے چیک کریں ایک وقت تھا جہا میں یہاں پہ بیٹھ کے اس کے بیر کھایا کرتا تھا اور یہاں پہ ویڈیو بنایا کرتا تھا فقط اس کے لیے کہ یہاں پہ نائز وغیرہ نہ اس وقت مائک بھی نہیں لے سکتا تھا اتنے پیسے نہیں تھے جناب یہی وہ درخت ہے اس کے نیچے بیٹھ کے میں بنایا کرتا تھا مائک نے ہوا کرتا تھا اور گاؤں میرا ب بہت دور ہے وہ آگے گاؤں ہے اور تقریباً یہاں سے اس لیے آیا کرتا تھا کہ نوائز وغیرہ نہ ہو اور ادھر بیٹھ کے 138 ویڈیو بنائی تھی اس وقت میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے موبیل بھی ایک لوکل سا ہوا کرتا تھا جو آپ کو میں نے دکھایا بہت زیادہ ویڈیو کے اندر اور آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے آج میلینز میں ہوں آج ماشاءاللہ میرے پاس اچھے خاص سے اتنا کہ میں اچھا کاروبار کر سکتا ہوں آئی فون وغیرہ مہینے میں ایک دو لے سکتا ہوں اتنی اماؤنٹ ہے الحمدللہ کہ اس وجہ سے کہ میں نے کوشش جاری رکھی میں ڈیسال نہیں ہوا جو بھی کام کیا ساتھ ساتھ اس کو بھی جاری رکھا کوئی بھی کام ہے تو وہ ہمیں فیک اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہمیں کرنا نہیں آتا جب ہم کرنے لگ جاتے ہیں ہمیں سکسس ملتی ہے تو پھر ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں پھر ان کو فیک لگتا ہے کیونکہ مائنڈ نہیں نہ بن پاتا تو اس لیے آپ کوشش کریں جو کام سکھایا جاتا ہے اس کو دل سے کریں جب میں آپ کو ارننگ دکھاتا ہوں لوگوں کا ورک کیا ہوا دکھاتا ہوں ان کے مونیٹائز چینل دکھاتا ہوں کبھی سمجھ جانا چاہیے کہ میں نے کبھی کسی کو غلط گائیڈ نہیں کیا تو یہ دیکھ لیں یہ درخت ہے اس کے نیچے بیٹھ کے ویڈیو بنایا کرتا تھا ایک وقت تھا آپ خود دیکھ لیجئے پچھلی ویڈیو دیکھیں ان پر ویوز بھی نہیں تھے لیکن ڈیسال نہیں ہوا کام کو جاری رکھا اور آج الحمدللہ لاکھ روپے کمارا ہوں اور آپ کے وجہ سے کمار رہا ہوں اب آپ تک ویڈیو جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں میری محنت الحمدللہ رنگل آئی ہے امپروومنٹ دکھایا ہے تو انشاءاللہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ریزلٹ ہے دکھی میں اگر کامیاب اور سکسس ہونا چاہتے ہونا تو محنت کرو لگن کے ساتھ کرو ہر چیز کو فیک نہ سمجھو جو چیز آپ کو ریل لگتی ہے جس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے میرا مستقبل سمر سکتا ہے تو ڈٹ جاؤ ڈٹ جاؤ انشاءاللہ کامیابی اللہ دے گا جو آپ کو انہر آتا ہے اس کے اوپر ڈٹ جاؤ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی اور موٹی بھی ہوئے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو مزا آیا ہوگا ویڈیو دیکھ کے اب ویڈیو آئیں گی دل انشاءاللہ پریشان نہیں آپ نے ہونا اور اچھے سے اچھے ویڈیو آئیں گی اگر یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا مجھے دیجئے جاست اللہ حافظ